اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامام میں ہوں رمیز زہمار مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے وہاب کامران آج جا کے ساروں نے دو نفل پڑھ رہے ہیں وہ تقریباً اب پہنچ گیا ہے اور دو ہفتے میں پتا چل جائے گا کہ اس میں سے کتنی گیس نکل رہی ہے انشاءاللہ اس میں سے بڑا زخیرہ نکلے گا گیس کا اگلے پچاس سال تک پاکستان کے گیس کے مسئلے حال ہو جائیں گے خودہ سمندر نکلی ٹائن ٹائن فش جس تیل کی خوشخبری وزیراعظم نے سنائی تھی وہ نہیں ملا تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کے لیے سمندر کی تہہ میں کی جانے والی ڈریلنگ بے سود نکلی خودائی کی جگہ پر تیل ہے نہ ہی گیس بزارت پیٹرولیم حکام نے بھی تصدیق کر دی حکام کا کہنا ہے کہ کراچی کے قریب کیکڑا ون بلاک میں جنوری سے شروع ہونے والا ڈریلنگ اور ٹیسٹنگ کا عمل چار روز قبل مکمل ہوا پچپن سو ساٹھ میٹر تک کھدائی ہوئی لیکن تیل اور گیس کی تلاش میں کامیابی نہ مل سکی جوائنٹ وینچن میں امریکی کمپنی کے علاوہ اوجی ڈی سیل اور پی پیل شامل تھے بزارت پیٹرولیم کے حکام کا کہنا ہے کہ کھدائی پر چودہ ارب روپے لاغت آئی جن میں سے سات ارب پاکستان نے ادا کیے رخائر کی تلاش میں ناکام امریکی کمپنی آئندہ چند روز میں واپس اپنے دیس چلی جائے گی بہاب کامران سما اسلام آباد پشاور میں شاکت خالم کینسر اسپتال کی فنڈ ریسنگ تقریب کے دوران وزیراعظم نے کہا کہ وہ ہر سال خود کھڑے ہو کر چندے کے چیکس وصول کرتے تھے لیکن اس بار وہ خود یہ چیک وصول نہیں کر پائیں گے عمران خان نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ وزیراعظم بن چکے ہیں اور سیکیورٹی پروٹوکول راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے میں صرف ایک چیز بدقسمتی سے کیونکہ سیکیورٹی کے میرے لئے اور جو سٹینڈرڈز ہیں وہ چینج ہو چکے کیونکہ میں پرائیم منسٹر ہوں اس لیے میں آپ کے میں خود کھڑے ہو کے چیک لیتا ہوں آپ سے لیکن بدقسمتی سے میں وہ نہیں لے سکوں گا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں دیگر خبروں کے جانب بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے راولپنڈی میں عوام کے محافظ درندے بن گئے تین پولیس اہلکاروں نے لڑکی کو مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنا ڈھالا متاثرہ لڑکی کی درخواست پر اہلکاروں سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا گیا تفصیلات دیکھئے عمر آصف کی ریپورٹ رمضان کے تقدس کا خیال نہ اپنے محکمے کی عزت کا پاس راولپنڈی میں تین پولیس اہلکاروں کی سہری کے وقت لڑکی سے مبینہ زیادتی متاثرہ لڑکی نے تھانا رواد کے تین اہلکاروں سے میں چار افراد کے خلاف اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کرا دیا لڑکی کے مطابق کو پندرہ مائی کو اپنے دوست کے ساتھ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی گئی اہلکار نصیر راشد اور عظیم اسے گن پوائنٹ پر دوست کی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی میں لے گئے اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیا لڑکی نے ملزمان پر تیس ہزار روپے اور سنے کی انگوٹی چھیننے کا بھی الزام لگایا تھانا رواد پولیس نے چاروں ملزمان کو گرفتار کر لیا تین اہلکاروں کو موتل بھی کر دیا گیا لاہور میں ڈالفن فورس اہلکاروں کی فائرنگ سے رہگیر خاتون جان سے گئی واقعے میں ملوث چار اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا عوام دوست پولیس کی نائحلی ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئی مشکوک افراد کے تاکو میں سر عام گولیاں چلا دیں فائرنگ کی زد میں آ کر ایک راگیر ہاتون جان بہاک ہو گئی واقعہ پیش آیا گزشتہ رات فیروزپور روڈ بینک سٹاپ پر نصرین بی بی اپنے اہل حانہ کے حمرہ گھر جاتے ہوئے نشانہ بنی برسہ نے اللہ حکام سے انصاف دلانے کا مطالبہ کیا ہے اور جتنی جلدی ہمیں انصاف چاہیے اور اس ڈالفن اہلکار جس کا نام حسیب ہے اس کا فائر ہے اس کے فائر سے یہ ہوا ہے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ مقتولہ کے شہر کی مدیت میں ڈالفن اہلکاروں کے حلاف درج کر لیا آئی جی پنجاب کے نوٹس پر چاروں اہلکاروں کو موطل کار کے گرفتار کر لیا گیا ہے کیمرمن ہاور محمود کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور لاہور میں شہریوں کے ساتھ پولیس کے ناروہ سلوک اور تشدد کی ویڈیو منظر عام پر آگئی حکام نے ایکشن لیتے ہوئے چار پولیس اہلکار موطل کر دیئے جہانگیر خان کے ریپورٹ دیکھئے شہریوں کے ساتھ گالم گلوچ، دھکم پیل اور تشدد ڈیفنس ایچ بلوک میں ہوا شہریوں اور اہلکاروں میں بیسو تقرار چیکنگ کے دوران ہوئی جو مار پیٹ میں بدل گئی پولیس اہلکاروں کی دو افراد کو خسیٹنے اور گاری میں بٹھانے کی موبائل ویڈیو وائرل ہوئی تو حکام نے ایکشن لے لیا ناروہ سلوک کرنے والے ٹرینی اے ایس آئی اور تین کانسٹیبلز کو انکوائری میں قصور وار ثابت ہونے پر موطل کر دیا گیا مٹیاری سے جاکری جانے والی کشتی اُلٹ گئی سولنگی برادری کے گیارہ افراد دریائے سندھ میں ڈھوپ گئے چھے کی لاشیں نکال لے گئی مٹیاری میں افسوسناک حادثہ مٹیاری سے جاکری جانے والے سولنگی برادری کی کشتی دریائے سندھ میں تُفانی باریشوں کے باعث اُلٹ گئی بے لہم لہریں، تھواتین، مرد اور بچوں کی زندگیاں نگل گئیں زلہ انتظامیہ نے ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے نیوی سے مدد مانگ لی پولیش نے لاشیں جام شروع اسپطال منتقل کر دی محرم راز سما مٹیاری رخ کریں گے شہدات کوٹ کا جہاں کی تحصیل نصیر آباد میں پورانی دشمنی پر مخالفین نے گھر پر فائرنگ کر دی باپ اور تین بیچے جام حق ہو گئے ایک کو زخمی حالت میں اسپطال منتقل کر دیا گیا اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے نوید لارک سے نوید کیا بتانے اس پورے واقعے پر پولیس کا جبکہ ملزمان جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں بتا ہے یہ جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ واقعہ جو ہے وہ دروئی قبیلے کے دو گروپوں میں پرانے تنازے پر پیچھا ہے لاشوں کو اور زخمی کو جو ہے وہ نصیر آباد اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ ملزمان ابھی تک جو ہے وہ پولیس کی کرتے میں نہیں آسکے ہیں اپڈیٹس سے شکریہ نوید لاہور میں کھیل ہی کھیل میں بہن بھائی زندگی کی باسی ہار گئے مٹی سے بھری پیٹی میں گھسے تو ڈھککن بند ہو گیا بنش اور کامران دم گھٹنے سے جامحق ہو گئے جہانگیر خان کی ریپورٹ دیکھئے جس گھر میں بچوں کے کھل کھلاہت اور شرارتیں تھیں اب وہاں تالہ پڑا ہے بنش اور کامران کھیل ہی کھیل میں اپنی جان گما بیٹھے افسوسناک واقعہ ہنجروال آمنہ پارک میں پیش آیا والدہ نے پیٹی گھر کی بالائی منزل پر رکھی دونوں بچے کھیلتے ہوئے پیٹی میں گھسے اور ڈھککن بند ہو گیا ایک گھنٹے بعد والدین نے تلاش کرتے ہوئے پیٹی کھولی تو بینی شمردہ حالت جبکہ کامران بہوشی کی حالت میں پایا گیا جو اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا دونوں بچوں کا والد مقامی فیکٹری میں ملازم ہے متاثرہ خاندان میت نے لے کر آبائی شہر روانہ ہو گیا ہے کامرابین خورم پیاس کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور کراچی میں شوہر نے بی بی کو قتل کر دیا کورنگ انڈسٹریل ایریا پولیس نے شوہر کو گرفتار کر لیا ملزم خود کو ذہنی مریض قرار دینے لگا احمد رحمان خان کی ریپورٹ دیکھئے غیرت کے نام پر ایک اور خاتون سے جینے کا حق چھین لیا گیا کورنگی مہران ٹاؤن میں ملزم قادر داد نے فائرنگ کر کے اپنی بی بی قصبانوں کو قتل کر دیا گھر میں چار دن سے چلنے والے جھگڑے کا اقتدام قصبانوں کی موت پر ہوا دس سال قبل دونوں کی شادی ہوئی تھی پولیس سے ملزم کو گرفتار کر کے اسلاح پر آمد کر لیا بچ چلنی کی شعبے میں اس نے اس کو مارا تھا پسٹل اس نے چھپا دی تھی جس کو بعد میں ہم نے اسے پسٹل بھی ریکاور کر لی تیز بور پسٹل ہے لائسنس والی ہے جو اس کے اپنے نام پر ملزم قادر داد کے مطابق جھگڑے سے تنگ آ کر اس نے انتہائی قدم اٹھایا جھگڑا ہوا آپس میں سمجھے پھر چلتا رہا دو تین چار دن پھر غصے میں آج میں نے مار دیا پولیس کے مطابق شاتر ملزم پکڑے جانے کے بعد خود کو ذہنی مریض ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ملزم نے بیوی کو اپنے لائسنس یافتہ پسٹول سے قتل کیا ملزم کے آٹھ بچے ہیں کیمرمن قاسم رئیس کے ساتھ احمد رحمان خان سما کراچی کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز نے کارروائیاں کرتے ہوئے ایمکی ایم لنڈن کے دو ٹارگٹ کلرز موڈی اور ماجو سمیت سٹریٹ کرائم اور ڈکیتی میں ملوث پندرہ ملزمان دھر لیا کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرز کی تابر توڑ کارروائیاں ٹارگٹ کلرز رکیت اور سٹریٹ کرائم میں ملوث پندرہ ملزمان دھر لیے ترجمان رینجرز کے مطابق ناظم آباد اور نیو کراچی میں کارروائی کے بعد دو انتہائی مطلوب ٹارگٹ کلرز محمد خالد ارف موڈی اور میراج اتین ارف ماجو کو گرفتار کر لیا ملزمان کا تعلق ایمکی ایم لنڈن سے ہے ملزمان ٹارگٹ کلنگ بھتہ خوری کھالے چھیننے زبردستی فترانہ اکھٹا کرنے فائرنگ شٹر ڈاؤن ہرتالے گروانے اور روڈ بلوک کرنے میں ملوث ہیں دوسری جانب رینجرز نے شہر کے دیگر علاقوں میں کارروائیوں کے بعد تیرہ ملزمان کو دھر لیا ملزمان ڈیکیتی اور سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں گرفتار ملزمان سے اسلائے مینیشن اور مصروع کا سمان بھی برامت کیا گیا ہے کراچی میں شہری دکاندار اور ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہے بہدر آباد کے ہر سالون اور الیکٹرانک کے دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی کراچی والے کہاں جائیں کیسے ان لٹیروں سے اپنی جان بچائیں لٹیروں نے ایک تیر سے دو شکار شروع کر دیئے دکانوں میں گھس کر دکاندار اور شہری کو لوٹ کر لے جاتے ہیں دیکھئے یہ بہدر آباد کا ہر سالون ہے جہاں لٹیرہ کسی آفت کی طرح داخل ہوا موبائل استعمال کرتے شہری نے اپنا موبائل فوری سیٹ پر رکھ دیا سب نے اپنی اپنی جیبے ہلکی کرنا شروع کی یہ ڈاکوں سب کچھ لوٹ کر فرار ہو گیا دوسری جانب گلشہ نے اقبال کی یہ الیکٹرانک آئٹم کی شاپ جہاں دکاندار سکون سے سگریٹ سلگا رہا تھا شہری بھی خریداری کے لیے کھڑے تھے لیکن سر پر کیا پہنا یہ چھوٹا لوٹیرہ آ پہچا دکاندار سے مال چھینہ دراز سے مٹھی بھر کر نوٹ اٹھائے خریداری کے لیے کھڑے شہریوں کی بھی ایسے تلاشی لیتا رہا جیسے اپنی جیبوں میں کچھ تلاش کر رہا ہو اور سب لوٹ کر فرار ہو گیا لاہور کے ایٹی ایم میں شہری سے رقم چھیننے کی سی سی ٹی وے فوٹیج منظر عام پر آ گئی پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھئے ایٹی ایم سے رقم نکلواتا شہری لٹ گیا دو ڈاکو ہزاروں روپے چھین کر فرار وارداد گرین ٹاؤن میں تیرہ مئی کی رات ہوئی ایٹی ایم سے رقم نکلوانے کے دوران دو ڈاکو اندر داخل ہو گئے ایک اسلحہ تھام کر دروازے پہ کھڑا رہا دوسرے نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا پینٹ کی جیبوں سے موبائل فون اور پرس نکالا ایٹی ایم مشین سے نکلنے والی رقم لی اور جاتے ہوئے ٹرانسیکشن سلپ بھی ساتھ لے گیا پولیس نے شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزمان کو ٹریس کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے فیصلباد میں گراؤنڈ میں پانی لگانے سے شروع ہونے والا جھگڑا سنگین روک اختیار کر گیا مسلح افراد کے تشدد سے دو افراد زخمی ہو گئے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی پولیس سے مقدمہ درج کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا عبداللہ حد کی ریپورٹ کرکٹ میچ کے دوران گراؤنڈ میں پانی لگانے سے منع کرنا کھلاریوں کو مہنگا پڑ گیا فیصلباد کے علاقے مدینہ ٹاؤنڈ میں گراؤنڈ کے سامنے رہائشی شخص نے مسلح ساتھیوں کے ساتھ کھلاریوں پر حملہ کر دیا رائیفل کے دستے سے تشدد کیا اور ہوائی فائرنگ بھی کی پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا تشدد سے دو افراد زخمی ہوئے جنہیں سیول اسبتال منتقل کیا گیا کیمرمین قدیرو رحمان کے ساتھ عبداللہ حد سمان فیصلباد کراچی میں تلسیمیہ کے مرس میں مبتلا نو سالہ بچہ پولیس افسر بن گیا ساؤت زون میں سنیپ چیکنگ کے دوران ننھے آفیسر نے گاڑیوں کی چیکنگ کی کاغذات دیکھے خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے چالان کرنے کے احکامات بھی دیئے احمر رحمان خان کی رپورٹ دیکھئے کراچی پولیس نے تلسیمیہ جیسے موزی مرسے لڑنے والے نو سالہ بچے یوہنہ کی پولیس افسر بننے کی خواہش پوری کر دی ساؤت زون کی سنیپ چیکنگ کے دوران یوہنہ کو نہ صرف پولیس وردی دی گئی بلکہ اسے موبائل افتر بھی بنایا گیا جہاں ننھے افتر نے چیکنگ کے ساتھ ساتھ شہریوں کی رہنمائی بھی کی اور سنیپ چیکنگ میں کئی فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو بھی روکا اچھی کارکردگی دکھانے پر یوہنہ کو ہیرو آف دا ڈے کا خطاب بھی دیا گیا ہمارا ہیرو تھا وہ یوہنہ سجاد تھا وہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ سفرنگ فرم تلسیمیہ اس کے خواہش دی کہ وہ پولیس آفیسر بنے دو گھنٹے جاری رہنے والی سنیپ چیکنگ کا جائزہ لینے کے لیے ڈی آئی جی ساؤت شرجیل کھرل بھی پہنچے اور ننھے افتر کی کارکردگی کو سراہا کیمرمن سناؤلہ کے ساتھ احمد رحمان خان ساما کراچی اپوزیشن نے حکومت مخالف تحریک کی تیاریاں تیز کر دی بلاول بھٹو کی اپوزیشن رہنماؤں کو آج افتار کی دعوت نون لیگ کی جانب سے مریم نواز شرکت کریں گی مولانا فضل رحمان سراج الہک اور محمود خان اچک زی سمیل دیگر رہنماؤں کو بھی دعوت دے دی گئی اس کا بات سے دیکھئے یہ ریپورٹ ہنگاہ کی لہر اور حکومت کا آئی ایم ایف سے قرض کا معاہدہ اپوزیشن نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا پیپلز پارٹی چیئرمن کی اپوزیشن رہنماؤں کو اتوار کو افتار کی دعوت بلاول بھٹو نے خود فون کر کے مریم نواز کو مدو کیا جماعت اسلامی جے یو آئی اور پختون خواہ ملی عوامی پارٹی کو بھی بلاوا نون لیگ سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے لبے کہہ دیا نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز پیپلز پارٹی کے افتار ڈینر میں شرکت کے لیے اتوار کو دن دو بجے لاہور سے اسلام آباد پہنچیں گی افتار سے پہلے اپنے داماد راہیل منیر کے گھر قیام کریں گی سابق وزیراعظم شاہد کا کان ابازی خواجہ آصف اور مریم اور انگزیب بھی پیپلز پارٹی کی افتار پارٹی میں شرکت کریں گی بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان اور اسفند یار ولی سے بھی خود رابطہ کیا محمود پانچک زی اختر مینگل سراج اللہ کا افتاب شیر پاؤ اور عویز نورانی کو بھی زرداری ہاؤس کے افتار ڈینر میں شرکت کی دعوت دی گئی دوسرے جانب وزیر ریلوے نے بلاول کی افتار ڈینر کو چوروں کا اجتماع قرار دے دیا کہتے ہیں سارے چور ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں عمران خان نے این آر او دے دیا تو آپوزیشن ایک دن میں ختم ہو جائے گی شیخ رشید نے قوم کو خبردار کیا کہ دو سال سے پہلے حالات بہتر نہیں ہوں گے سارے چور تو کٹھے ہونے جا رہے ہیں تحریک اس حد تک ہونی چاہیے کہ قوم کو بتائیں میں گائی ہوئی کیوں ہم نے کوئی کرپشن کی ہے نکلنے رمضان کے بعد ان کو پتہ لگ جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر یہ ساری اپوزیشن بلوں میں گھوز جاتی ہے کہ اگر عمران خان این آر او کرے میں نے کہا بھی آیا عمران خان کو کہ یار دفع کر جانے دے وہ کہتا ہے نہیں جانے دے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ شہباز شریف این آر او دے رہا ہے آصف زرداری بھی اسی لائن میں لگا ہے تو اپوزیشن جباتوں نے حکومت کے خلاف کمر قسلی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی عید کے بعد ممکنہ احتجاج کے معاملے پر سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں گلی گلی میں شہر ہے نواز شریف چہر ہے یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں مکیا تیرا شہو نواز گو نواز گو نواز ایک ہی سکے کا نام ہے ایک ہی سکے کا ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹ میں چھوڑا گوٹوا تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلاح نہیں ہو سکے یہ آب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے جنگ ہی رہی زرداری تمہیں اور تمہارے لپیرے ساتھ کیوں کو اسی چاک روپر پھولتا لکھائیں گے ایک نعرے سے ان کا استقبال کرنا زرداری عمران بھائی بھائی موڈی کے یار کو ایک دھکا اور دو جناب آسیل زرداری صاحب آپ کو پیٹ سے ایک ایک بھائی نکلوا کر اس قوم کے قسم پر شابر کریں گے جو ووٹ آپ عمران خان کو دوگے وہ زرداری کو جائے گا مجھے تعجب تو بھی بسمارٹی پہ ہو رہا ہے کیا عمران خان کی نظر میں عاصف علی زرداری نواز شریف سے کمچور ہے گو نواز گو زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں مداری زرداری یہ کٹھے ہو گئے ہیں عمران زرداری بھائی بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے اس زرداری کو لارکانہ کراچی پشاور اور لہور کی سنگوں پہ نہ کسید جا تو میرا نام سواز دیلے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی لیگی راہنما پرویس رشید کہتے ہیں اب خلائی نہیں مہنگائی مخلوق کے خلاف بات ہوگی عمران خان کو جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دیں گے مریم نواز اب بھرپور سیاسے کردار آدھا کرنے جا رہی ہیں وہ لاہور میں سما کے نمائندے نعیم اشرف بڑھ سے گفتگو کر رہے تھے جمہوری سیاسی جماعتیں اپنی حکمت کے ساتھ عمران خان سب کو ایسا کوئی موقع نہیں دیں گی جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا سکیں اب آپ خلائی مخلوق کا ذکر نہیں کرتے آج کا ایشو جو ہے نا نعیم صاحب وہ مہنگائی مخلوق ہے جب وہ وقت تھا اس وقت ہم نے وہ بات کر لی اور مہنگائی مخلوق نے جنم لیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت میں اگر کوئی دوسرا اس کو مجبور کر رہا ہے تو یہ وہ بتائے عمران خان بتائے اس میں جرت ہونی چاہیئے تھے جو وہ یہ کہتے تھے مجھے کہ اس ملک سے بارہ عرب رپیہ روز چوری ہوتا ہے تو بارہ عرب کو نو مہینے سے ضرب دیلیں روزانہ کے حساب سے تو ساڑھے تین ہزار عرب تو بچ گیا تو آپ کو ضرورت کیا تھی چھے بلین ڈالر آئی ایم ایف سے لینے کی خان صاحب کی قسمت بہت اچھی ہے ان سے پیار عشق اور لاد تھا ان کا چلیں وہ لاد کر کے دیکھ لیا گیا اور اس لاد کے نتیجے اور سزا اب ہم سب بھگت رہیں تو جس نے پاکستانی قوم کے پیٹ پہ بھی لات مار دی اور پاکستان کے دفعہ کو بھی مشکل اور مہنگا کر دیا اس کے بارے میں سب ہی سوچیں گے کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے بھرپور سیاسی کردار مریم اپنا ادا کرنے جا رہی ہیں یہ ذمہ داری انہیں خواہ کوئی بھی قیمت اس کی ادا کرنی پڑے وہ اس کے لیے تیار ہیں کراچی سے اہم خبر ہے جہاں ڈیفنس خیابان سہر سے چند روز قبل اغواہ ہونے والی لڑکی گھر لوٹ آئی اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سماکہ نمائند احمر رحمان خان سے احمر تو کیا بتانے پولیس کا بلکل یہ ڈیفنس سے اغواہ ہوئی تھی چند دنوں قبل بیس سالہ لڑکی جو کہ ایک معروف تاجر کی سابزادی تھی ان کو اغواہ کیا گیا تھا اور اب خبریں یہی آ رہی ہیں اور اس بات کی تذیق پولیس افسران نے بھی کر دی ہے کہ یہ گھر واپس آئی ہیں ذرائع نے اس بات کی تذیق کیا کہ ایک بھاری رنسم اماؤنڈ یعنی کہ تاوان کی رقم دینے کے بعد اغواہ کاروں کی جانب سے اس بچی کو بیس سالہ لڑکی کو چھوڑا گیا ہے تاوان کی رقم وصول کرنے کے بعد لیکن یہ رقم کہاں دی گئی ہے کس کو دی گئی ہے ابھی اس حوالے سے وہ تحقیقات جاری ہیں لیکن یہ ہے کہ دیفنس میں خیابان سہر سے رات تین بجے کے قریب اغواہ ہونے والی لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور تاوان کی رقم دینے کے بعد تاوان کی بھائی رقم دینے کے بعد اغواہ کاروں کے جانب سے اس لڑکی کو چھوڑا گیا اپ ڈیٹس کے لیے بیر شکریہ احمد خانبال میں ٹرک ڈرائیور کے نام پر جالی اکاونٹ نکل آیا ایک کروڑ باسٹھ لاکی ٹرانزیکشن پر ایف بی آر نے غریب ڈرائیور کو اکیاسی ہزار کا ٹیکس نوٹس بھیجوا دیا راہ سلمان کی ریپورٹ بابر والا فالودے والا رکشے والا دھوبی اور اب ڈرگ ڈرائیور کا بھی جالی اکاونٹ نکل آیا خانبال کے نواہی علاقے اسلامپورہ کے رہائشی آفتاب بشیر کو ایف بی آر کے جانب سے نوٹس محصول ہوا تو پتہ چلا کہ اس کے نام پر کھلے کسی اکاونٹ سے ایک کروڑ باسٹھ لاکی ٹرانزیکشن کی گئی ہے نوٹس ملنے پر غریب ڈرائیور کے گھر والے بھی پریشان ہو گئے ایف بی آر کے نوٹس کے مطابق غریب ڈرائیور کے ذمہ اکیاسی ہزار کا ٹیکس واجب الادا ہے راو سلیمان سما خانبال کراچی میں باؤنس چیک کیس میں گرفتار عشرت العباد کے بھائی عمر العباد کو دو دن کے ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ملزم اس کی اہلیہ اور بیٹا عدالت میں روتے رہے عرفان الحق کی ریپورٹ دیکھئے سابق گونر سندھ عشرت العباد کے بھائی عمر العباد کے خلاف چیک باؤنس کا کیس عمر العباد نے جائداد کی تقسیم کے لیے وکیل تاریخ خان نیازی کو چیک دیا تھا جو باؤنس ہونے پر وکیل نے عمر العباد کے خلاف کیس کر دیا پروپٹی میری ہے وکیل صاحب کو میں پیسے کس بات کر دوں مجھے یہ بتا تو چار کروڑ کی پروپٹی کا چالیس لاکھ بیانا اور وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ چالیس لاکھ روپے مجھے دے تو عمر العباد کو سٹی کورٹ میں پیش کیا گیا تو وہ روتے ہوئے دکھائے دیئے عدالت کو بتایا کہ جائداد خاندان کی ہے وکیل کا کوئی تعلق نہیں وکیل بلیک میل کر رہا ہے دو چیک تھے انہوں نے زبردست سے مجھے چیک لیے کہ مجھے چاہیے چیک ایز سیکیورٹی جبکہ وکیل تاریخ خان نیازی نے عدالت کو بتایا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاحبی گورنر کے خاندان کو حصہ دلوائیں میں امین تھا ان کے بھائیوں کا سب کا وہ چالیس لاکھ روپے میرا نہیں لیکن یہ ان لیگل ایرز کا ہے یہ اس نے خیانت کی ہے عدالت نے ملزم آمر العباد کو دو دن کے ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا لڑکانہ میں ایرز کے مسئلے پر وزیر سید سندھ ازرا پیچوہوں نے اس دن اسمبلی میں اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا اس معاملے پر سیاسی گیم نہ کھیلیں ایچ آئی وی کو ایڈز کہہ کر لوگوں کو نہ ڈرائیں اپوزیشن میں ان سے التجا کروں گی کہ اتنی مایوسی نہ پھیلائیں اور اتنا ایڈورٹائز نہ کریں اس چیز کو کہ لوگ پھر اپنے کیسز چھپانے لگیں میرا صرف یہ ان سے التجا ہے کہ ایڈز ایڈز کر کے آپ یہ مایوسی مزید پھیلائیں اس کے نام سے بلائیں یہ ایچ آئی وی کا آؤٹ بریک ہے اپنی جو ہے پلٹیکل جو ہے گیم کھیلنے کے لیے ہم اسے استعمال کریں یہ نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھیں گے آپ کو تائیں گے پیپلز پارٹی نے پرویس مشرف کا پولیس ایکٹ بائیس ترامیم کے ساتھ بحال کر دیا آج جی سن سے ایک بار پھر ماتہ تفسران کی تقروری کا اختیار واپس لے لیا گیا صرف سپاہی بھرتی کرنے کا اختیار ہوگا آج ایسا نہ کریں آج ویسا نہ کریں آج چیزیں خراب ہو جائیں گے آپ نے کچھ کیا آئی جی سن کے شکوے اپوزیشن کے نعرے سائنس سرکار کو روک نہ سکے آئی جی سن سے اختیارات واپس لیے گئے اب سن پولیس کے افسران وزیرعالہ کی مندوری کے بغیر ادھر ادھر نہیں لگائے جا سکیں گے سن اسیمبلی میں نیا پولیس ایک دو ہزار دو پیش کیا گیا تو اپوزیشن نے خوب ہنگامہ کیا بل کی کوپیا پھار ڈالی اپوزیشن تو ووک آؤٹ کر گئی لیکن سند اسیمبلی میں بل منظور ہو گیا اپوزیشن ارکان واپس آئے تو آگا سراج نے حلیم عادل شیخ کو خوب سنائی آپ کے لوگ باہر آئے پلیکارٹ نکالا ٹیبلوں میں چڑ گئے اب کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں میری وجہ سے آپ لوگ ہٹ ہوئے ہیں تو آئی آئی مل اپولوجائز سند اسیمبلی کا اجلاس غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا سنجے سادوانی ساما کراچی کراچی کے علاقے ناظمباد میں نیجی سکول انتظامیہ نے عجب کر دکھایا ایڈوانس پیس وصول کرنے کے بعد سکول ہی بند کر دیا والدین نے شکوا کیا تو جھگڑا کرنے لگے پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں سونیا شہزاد کی ریپورٹ میں کراچی کے علاقے ناظمباد میں نیجی سکول کی انتظامیہ نے عدالتی حکم کے برخلاف مئی جون فیس اور سالانہ چارجز والدین سے وصول کیے اور پھر آج صبح والدین کو بلا کر اسکول بند کرنے کی خبر سنائی والدین نے اسکول کی اس عجب حرکت پر خوبشور شرابہ کیا تو اسکول پرنسپل نے تین آپشن سامنے رکھ دی والدین نے شکوا کیا کہ اگر اسکول بند ہی کرنا تھا تو پہلے فیس کیوں وصول کی گئی انہوں نے اسکول بند کر دیا اچانک سے کچھ وجہ نہیں بتا رہے کچھ بھی نہیں بتا رہے آپ بغیر نوٹس کی شکوا کہہ سکتے ہیں یہ اسکول بند ہوں کہ آپ فائر ہیں کیا آپ ہم سکول چلا رہے ہو کیا آپ کیا کر رہے ہو اب تورچرز تو کر رہا نا پرنس کو آپ نے دائریکٹریٹ پرائیوٹ اسکول کی ٹیمز نے پہنچ کر معاملہ حل کروایا تو اسکول پرنسپل نے والدین کو یقین دلایا کہ ایک سال سیشن جاری رہے گا عید الفطر کے لیے نئے کرنسی نوٹوں کا اجرہ آج سے شروع ہوگا اسٹیٹ بینک نے ایس ایم ایس سرویس شروع کر دی نئے کرنسی نوٹوں کا زمانہ آگیا عید الفطر سے قابل ایک سو پچاسی عرب روپے سے زائد مالیت کے نئے کرنسی نوٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے عوام کو نئے کرنسی نوٹ فراہم کرنے کا شیڈیول جاری کر دیا ہے 20 سے 31 مائی تک موبائل فون پر ایس ایم ایس سرویس ڈبل ایڈ ڈبل سیون شروع کی جا رہی ہے نئے نوٹ ملک کے ایک سو بیالیس چہروں میں دستیاب ہوں گے جنہیں کمرشل بینکوں کی ایک ہزار سات سو دو نامزد ای برانچوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے جس کو بھی نئے نوٹ کی گڑی درکار ہو وہ اپنا تیرہ ہنسو والا کمپیوٹر آز قومی شناختی کارڈ نمبر اور مطلوبہ بینک کا کوڈ لکھ کر ڈبل ایڈ ڈبل سیون پر ایس ایم ایس بھیجے گا ایسا کرنے والی شخص کو جوابی میسج موصول ہوگا جس میں نئے نوٹوں کو حاصل کرنے کی تمام تفصیلات درج ہوں گی سارف کو دو دن کے اندر اپنے اصل شناختی کارڈ اور ایک عدد فوٹو کاپی کے ساتھ مطالقہ بینک برانچ جا کر نئے نوٹ وصول کرنے ہوں گے یاد رہے ایک شخص دس روپے والے نئے نوٹوں کے تین پیکٹ جبکہ پچاس اور سو روپے والے نئے نوٹوں کا ایک پیکٹ حاصل کر سکے گا امیر جماعت اسلامی سراجلہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے نوکریاں دینے کے بجائے لوگوں کو بے روزگار کر دیا اسد عمر نے درست کہا تھا کہ قوم کی چیخیں نکلنے والی ہیں وہ تبدیلی کے لیے لیا تھا تمہارے ٹرانسپورٹ کا تمہارے بجلی کا تمہارے ٹرانسپرمر کا تمہارے کچھے کچھرے کا ہم ضمدار نہیں ہے ہم تو تبدیلی کے لیے آیا ہے بابا وہ تبدیلی کیا ہے جس میں اپنے انگائی ختم نہیں کر سکے لوڈ شیڑنگ ختم نہیں کر سکے بے روزگاری ختم نہیں کر سکے کراچی جیسے شہر کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں کر سکے بجلی کا مسئلہ نہیں کر سکے تو تبدیلی کس بلا کا نام ہے روز بھروز بڑھتی مہنگائی نے شعبی ستاروں کو بھی پریشان کر رکھا ہے لاہور سے محمد قربان کی ریپورٹ دیکھئے آئے روز بڑھتی اشیہ خردو نوشٹی قیمتوں پر فرنکار برادری کتنی پریشان ہے اور ان کا کیا کہنا ہے آئیے انہی سے جانتے ہیں مران خان صاحب جہاں پر آپ ٹیکسز بہت وصول کرنے پر بہت زور لگا رہے ہیں آپ لوگوں کو بہت دبا رہے ہیں بلز بہت زیادہ دے ریلیف کا بھی کوئی پروگرام بنائے جب بھی کوئی ٹرن اوور آتا ہے نا کچھ ناگوشتہ ہوتا ہے پورے پاکستان میں مہگائی ہے اس لپیٹ میں امیر غریب سب اسی میں ہی لپے ہوئے ہیں کوئی بھی حکومت آتی تو وہ ہونی ہی تھی مہنگائی بھی ہونی تھی یہ کرزہ بھی چڑنا تھا جو چھے عرب ڈیلی کا سود جا رہا ہے خدا رہا خدا رہا حکومت اپیل ہے کہ کورا سائی جو مہنگائی کا جین ہے اس کو قابو میں کیجئے قرآن پاکستان بھی ہمی میں بنایا تھا یہ نیا بھی ہمی میں عوام کتنی دیر تک خاموش رہ گی اخیر ایک دن پھٹ جائے گی اور سڑکوں پہ آ جائے گی جی تو آپ نے جانا ہے کہ فنکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام سے کیے اپنے تمام وعدے پورے کرے اور مہنگائی پر قابو پائے کیمرامین شفاق عباسی کے ساتھ محمد قربان سمال لاہور انتر روزباس ان اس امریک اجلاس بل آخر غیر مہنہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا یہ اجلاس اتنا طویل کیوں ہوا جانتے ہیں سنجے سادوانی کی ریپورٹ میں سند اسمبلی کا اجلاس تاریخ میں پہلی بار انتر دن لگا تاک چلا کئی قانون بنے لڑائی جھگڑے ہوئے ایک دوسرے پر عزمات کی بوچھاڑ بھی ہوئی کس نے آپ کو گالی دی کسی نے گالی کوئی گالی نہیں دی لیکن کیا وجہ ہے کہ نو جنوری کو جو اجلاس شروع ہوا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہ ہے لارکانہ آگا سراج دورانی کی گرفتاری سے پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بڑی قیادت گرفتار ہونے والی ہے کیا اسی لیے اجلاس ختم نہیں کیا گیا مگر انیس بروری کو جب آگا سراج دورانی کی گرفتاری عمل میں آئی جس کے بعد اجلاس چلتا گیا نیب نے کئی بار عدالت میں شکایت لگائی سپیکر اسیمبلی چلے جاتے ہیں تفتیش ہی نہیں کر پاتے مگر جب تک نیب سے جیل منتقل نہیں ہوئے اجلاس چلتا رہا تیرہ آگز دوہزار اٹھارہ کو ارکان نے حلف اٹھایا تیرہ آگز دوہزار اٹھارہ سے لے کر نو جنوری دوہزار انیس تک اجلاس صرف تیس روز چلا مگر نو جنوری سے لے کر اسیمبلی اجلاس انتر روز تک چلا سنجے سادوانی ساما کراچی کراچی سرکولر ریلوے کے اطراف قبضہ خالی کرانے کے لیے آپریشن چوتھے روز بھی جاری رہا سپریم کورٹ کا پھر حکم آیا تو سندھ سرکار پٹری خالی کرانے کے لیے دوبارہ ایکٹیف ہو گئی زلح شرکی میں ریلوے ٹریک کے اطراف قائم تجاوزات کو بھاری مشینری کے ذریعے ہٹانے کا کام جاری ہے جہاں بیس کلومیٹر میں سے گیارہ کلومیٹر کے ٹریک پر تجاوزات قائم ہیں بزار کوئی انکروچمنٹ کوئی بھی دکان یا کوئی مارکیٹ کوئی گیٹ بنے ہو وہ سب انشاءاللہ ہم ہٹائیں گے آپریشن کے چوتے روز اردو کالیج اسٹیشن سے گیلانی اسٹیشن تک قائم تجاوزات ہٹائی گئیں کیسی آر کے لوب میں ہم اس وقت ڈسٹرک ایسٹ میں آپریٹ کر رہے ہیں جب ڈسٹرکیٹ سے ہم نکلیں گے ہم ویسٹ پہ آئیں گے ویسٹ کے بعد ہم پھر ساؤت میں اس طرح کے چل رہے ہیں تین روز میں ایک ہزار سے زائد تجاویدات کو مسمار کیا جا چکا ہے دو روز بعد بھی ٹرینوں کی عامد و رفت بحال نہ ہو سکی ریلو انتظامیہ اپنے ہی شیڈول پر عمل کرانے میں ناکام رہی پڑ ایدن حادثے کے بعد ریل کا پہیہ سست ہو گیا ٹرینوں کی عامد و رفت تاخیر کا شکار ہے انتظامیہ اپنے جاری کردہ شیڈول پر عمل کرانے میں بھی ناکام رہی لاہور سے علامہ اقبال ایکسپریس بارہ گھنٹے اور تیز کام گیارہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی جنا اور بزنس ایکسپریس بھی بروقت روانہ نہ ہو سکیں ریلوے اسٹیشنوں پر شہری انتظار کی سولی پر لٹکے رہے ملتان اور روہڑی اسٹیشن پر بھی متافروں کا رش رہا جو ٹرینوں کی رہ تکتے اور حکومت کو کوستے رہے وزیر ریلوے شیخ رشید سے عوامی مشکلات کا سوال ہوا تو وہ گول کر گئے گزشتہ روز پڑ ایدن پر حادثے کے بعد صرف ایک ٹریک کو ہی بحال کیا جا سکا تھا کہتے ہیں جنہیں لاہور نیویکھیا اور جمعی آئینی امریکی کاؤنسل جنرل اندرون لاہور دیسی خوابوں کا مزہ لینے فوڈ سٹریٹ پہنچ گئے فوڈ سٹریٹ کی رونک اور لاہوری خوابوں کی لذت امریکی کاؤنسل جنرل کو بھی اپنی طرف کھینچ لائی کولین کرنویل جنرل جنرل پہنچی جہاں انہوں نے دیسی کھانوں کا خوب مزہ لیا تندوری نان لگائے اور لسی بھی خود بنائی دل لل چایا تو توا پیس گول گپ پہ گولا گنڈا اور پان بھی کھا لیا کراچی میں رمضان مبارک کا پہلا عشرہ گزرتے ہی بازاروں کی رونکیں بڑھ گئیں مزید جانتے ہیں سونیا شہزاد سے دوسرے عشرے کا شروعات ہے اور روشنیوں کے شہر میں مارکیٹس کی جو رونکیں وہ بحال ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملے کہ خواتین یہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں شاپنگ کریں میں بات کروں گی آپ مجھے بتائیں اتنا سادہ رش ہو رہا ہے پہلے تو آپ کو سمجھ آ رہے کہ کیا خریدنا ہے اتنے رش پر تو دوربالی سمجھ نہیں آتے کیا لے یہ بات نہیں مجھے رینا تھا بہت شکریہ سونیا شہزاد آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما